گرو گرام کے بسائی علاقے میں چودہ اکٹوبر دیر رات کو گوشالہ سنچالک سندیب کے ہتیاں معاملے میں سندیب کے بھتیجے جانی کو پولس نے گرفتار کیا اس پوری معاملے میں جانی کا بھائی اور چار انعاروپی پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں چلتے چلتے ریپورٹ دیکھیں گرو گرام میں قریب بارہ سال پہلے ہوئی ماں کی ہتیاں کا بدلہ دل میں پالے ہوئے اس یوبک نے اپنے بھائی اور دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے چاچا کو موت کے گھاٹ اُدار دیا تھا دراصل گرو گرام کے بسائی علاقے میں چودہ اکٹوبر دیر رات کو گوشالہ سنچالک سندیب کی گولی مار کر ہتیاں کر دی تھی ہتیاں کے بعد پولس آروپیوں کی تلاش کر رہی تھی قریب پندرہ دنوں کی مشکت کے بعد پولس ایک آروپی للت کو پکڑنے میں کامیاب رہی تھی پولس کی گرفت میں للت نے ایسے خلاصے کیے کہ پولس بھی چونک گئی پولس کو للت نے بتایا کہ سندیب اور اس کی بہن نے مل کر اس کی ماں کی ہستیا کی تھی وہ اس وقت صرف آٹھ سال کا تھا یہ سیکٹر دس پولیس ٹیشن گرو گرام کا ماملہ ہے یہ تین سو دو ہوگا کہ اس ریجسٹر ہوا تھا کافی دو مہنے پہلے اور اس میں گھو سالہ سنچالک سندیب کا مرڈر ہوا تھا اس میں جو دوسی رہتا تھا اس کے اندر ایک دوسی کو جو اس کا بتیزہ لگتا تھا مرنے والے کا اس کو گرفتار کرائیم ون نے کیا ہے جو ابھی تین دن کے پولیس ریمان پر ہے اس پورے ماملے میں للت اپنی ماں کی ہتیا کا مکھ گوا تھا وہیں سندیب کی ہتیا میں مکھے آروپی جون اور جونی کو بھی پولیس تلاش کر رہی تھی اور آخر کاروں سے بھی پولیس نے رہتک سے گرفتار کر لیا فلحال پولیس نے سندیب کی ہتیا کے ماملے میں سبھی چھے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ان سبھی آروپیوں نے سندیب کی پتنی کی ہتیا کا بھی پلان بنایا تھا کیونکہ وہ سندیب کی ہتیا کی ایک ماتر گبھا تھی اس میں چار لوگ پہلے اپٹار ہو چکے ہیں اور یہ دوسری بھی ابھی اپٹار کیا جا چکا ہے مرد کی جو رنجز تھی وہ پہلے ہی کلیر ہو چکے ہیں کہ اس کی ماں کا جو اپمان کیا گیا تھا اس کا بدلہ لینا بدلائے گیا تھا فلحال پولیس نے سندیب کی ہتیا کے ماملے میں سبھی چھے آروپیوں کو گرفتار کر کیس کو سلجھا دیا ہے لیکن بڑا سوال یہ کہ لوگ اپنا بدلہ لینے کے لیے کب تک کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہیں گے گروگرام سے دیویندر بھاردواج انڈیا نیوز حریانہ